جی اسلام علیکم حسیب بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا آپ کی پہلی وائس سننے کے بعد میں نے کال کی تھی تو جو انفرمیشن مجھے اگزیکٹلی وہاں سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بندے شورٹ لسٹ کیے گئے تھے یا جنہیں ڈیپورٹیشن پہ لیا گیا تھا ان میں وہ امپلائی بھی سارے شامل ہیں جن کے پاس کمپنی کے لیپ ٹاپ اور موبائلز ہیں اور وہ دینے سے نکاری ہو رہے ہیں جن کے نام پھر نیب کو دیے گئے ہیں اور ان کی ساری انفو کے ساتھ کہ آپ ان سے خود کانٹیکٹ کریں دوسرا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہماری اس وقت جو ٹیم چل رہی ہے وہ نیب نے ہمیں ایک روم دیا ہے فسیلیٹیٹ کیا ہے کہ آپ اس کمرے میں بیٹھیں اور جو انفرمیشن ہم آپ سے کہی جائیں وہ آپ ہمیں تیار کر کے دیتے رہیں بارک بندے وہاں نیب آفیس میں صبح نو سے لے کے چھے بجے تک بیٹھتے ہیں اتنی بندے باہر ہیں جو ان لوگوں کو کوئی انفرمیشن یا کوئی چیز چاہیے ہو اپنی مکمل کرنے کے لیے انفرمیشن جو نیب نے ان سے مانگی ہوتی ہے تو وہ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں ان سارے لوگوں سے مربط نے براہ راست پوچھا ہے کہ بھی آپ لوگ اپنی پھر سیلیری آپ کا شروع کر دیتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا ساروں نے جن میں سے دو سے میری بات ہوئی ہے بلکہ تین سے کہ ہم نے سر کو سب نے اکٹھے جتنے بھی ہمیں اکٹھے ہوئے ہیں تقریباً تئیس چوبیس ہیں کہ سر ابھی آپ بارہ طریق کو انشاءاللہ یہاں سے باہر آئیں اپنا کام شروع کریں جو کہ انشاءاللہ تعالی آپ کریں گے یونکہ اب تو آپ کا دوست بھی آگے ہیں میدان میں جو نیب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جتنی چاہیے سیکیورٹی اتنی سیکیورٹی ہم آپ کو اس سے ڈبل دینا کو تیار ہے تھری ٹائمز بھی دینے کو تیار ہے تو وہ مسئلے سارے نہیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی اب ہم بارہ طریق کو جائیں گے تو جو ایٹی پرسنٹ امید تھی مجھے کہ یہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے وہ مجھے کچھ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ ایٹی پرسنٹ سے بھی شاید بڑھ چکی ہے کیونکہ جو نیب کا جو ایک آلٹرنیٹیو ان کا پروگرام تھا کہ آپ یا خود ان کو پیش کریں یا ان سے ڈیٹا لے کے پیش کریں یا ان لوگوں کی ساری انفو ہمیں دیں تو ان کی ساری انفو انہوں نے دے دی اور جس طرح سے انہوں نے ریکوائرمنٹ کی تھی کہ ہمیں انفرمیشن آپ نے دینی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیب میں کمرہ ہی دے دیں ہم بیٹھتے ہی ادھر ہیں اور جو اب باہر ہمارے پاس انفرمیشن ہے وہ ہم لا کے ان کو دیتے ہیں یہ تیار کر کر کے آپ کو دیتے ہیں اس پر یور ریکوائرمنٹ تو جو کام دس دن میں ہونا ہے وہ ہم دو دن میں کرتے ہیں سو اسی لیے میں نے لاسٹ میسیج میں لکھا تھا کہ بہت سائیڈز آر کوپریٹنگ ہنڈر پرسنٹ بھی ایچ ایڈر اور یہ ایک جو سیکیورٹی کا ایشو تھا نیب کو وہ بھی سمجھیں کہ معاملہ حل ہو چکا ہوا ہے اللہ خیر کرے سر ہم باران طریقہ کو جائیں گے ہم نے کوئی وہاں کھاپر آلا نہیں ڈالنا اور وہ ایٹی پرسنٹ والی جو خبر ہے وہ شاید انکریز کر گئی ہے وہ شاید نائنٹیز میں چلی گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ مروض کو بیل آؤٹ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر مروض صاحب ڈیالہ ہی جائیں گے تو وہاں سے پھر یہ ان کا آفیس ڈیالہ بھی شروع ہو سکتا ہے اور یہ جو ایف پی آز والے ہیں یہ پھر ان کا اللہ ہی آفز ہے پھر یہ میٹر تو نہیں پھر کرتے اتنا کام میں کیونکہ رکاوٹ نہیں ہے اور کیونکہ جیسے ہی وہ ان کی سیکیورٹی بھی وہ لے لیں گے اور ریلیز بھی کر دیں گے تو اس کے مروض صاحب کے اکاؤنٹس اور ایسٹس بھی یہ بھی دونوں امیجیٹلی بارہ تریخ والے دن ہی اوپن کر دیں گے یعنی ڈی فریز کر دیں گے جزاک اللہ خیر